السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت اتنا بڑا عمل ہے کہ غمزدہ دل کو تسلی دیتا ہے غمزدہ لوگوں کو پریشان حال لوگوں کو تسلی دیتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہت سے پریشان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر انہیں پریشانی ہوتی ہے کوئی ذہنی اعتبار سے پریشان ہے کوئی کسی حالات کے اعتبار سے پریشان ہے تو وہ کسی نہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر یہ جو پریشانی آ رہی ہے میں اس کو دور کرنے کے لیے کیا عمل کروں کبھی وہ کسی تعویز والے کے پاس جاتا ہے کبھی کسی پیر مزار کی طرف جاتا ہے لیکن وہ اصل کی طرف نہیں جاتا وہ ادھر ادھر بھاگتا پرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہمیں اصل کی طرف جانا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے جو رب ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور جو ہمارا پالنہار ہے جو ہمارا رازق ہے ہمیں اس سے مانگنا ہے چنانچہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ پریشان حال ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہے آپ پر کسی بھی طرح کے حالات ہیں آپ قرآن کریم پڑھیں آپ کی وہ پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی آپ قرآن کریم پڑھیں آپ ڈپریپیشن کا شکار ہیں آپ کا وہ ذہنی بیماری ذہنی پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی آپ کو ذہنی اعتبار سے سکون ملتا چلا جائے گا قرآن کریم کی تلاوت کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے لیکن ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم قرآن کریم تو پڑھتے نہیں اور قرآن کریم کو تاکو میں سجا رکھا ہے قرآن کریم کو ہم نے علماریوں میں سجا رکھا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے باقی اس کے علاوہ ہمارا قرآن کریم گھروں کے اندر تاکو میں سجا رکھا رہتا ہے ہر پریشانی کی دوا ہر پریشانی سے نجات یہ قرآن کریم ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے آپ زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کروں گا بزرگوں کا تو یہ معمول تھا کہ وہ ایک پارہ کم از کم روزانہ پڑھتے تھے لیکن ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرے خوشش کرے ایک پارہ پڑھے اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ ایک پاؤ پارہ کم از کم ایک دو رکو ضرور پڑھے اور پھر دیکھئے آپ کی سرہ پریشانیوں سے دور ہو جاتے ہیں آپ کی پریشانیاں کی سرہ حل ہو جاتی ہیں اور آپ کی زندگی سکون والی بن جاتی ہے تو آپ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک ایسا اٹوٹ حصہ بنا لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سردی ہو گرمی ہو می ہو آندھی ہو توفان ہو کچھ بھی ہو کیسا بھی وقت ہو میں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ضرور کروں گا اور پھر دیکھئے آپ پھر بتائیے آپ کہ آپ کی زندگی کس طرح پر سکون بن جاتی ہے لیکن ہم ادھر ادھر کی باتوں میں تو لگ جاتے ہیں کبھی کسی تعویز والے کے پاس جائیں گے اس کو پیسے بھی دیں گے اپنا وقت بھی برباد کریں گے اور کوئی مسالہ حل نہیں ہوتا کبھی ہم کسی مزار اور پیر پر جاتے ہیں وہاں اپنا وقت بھی برباد پیسہ بھی برباد اور ہر طریقے سے آپ پریشان لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا ہے تو آپ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں انشاءاللہ ہر اعتبار سے آپ کو نفع ہوگا